بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹرونٹس لیکچر نمبر ففٹین بس بیٹا پلیز ٹوپک ہے بی آر ایس لیکچر نمبر فورٹین میں ہم نے اینڈ کیا تھا بینک اسٹیٹمنٹ پر جب بزنس برانچ کو ڈیابڈ کرتا ہے تو برانچ بزنس کو کریڈٹ کرتی ہے اور جب بزنس برانچ کو کریڈٹ کرتا ہے تو برانچ بزنس کو کریڈٹ کرتی ہے اب برانچ جو ڈاکومنٹ بناتی ہے اپنے ہر اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے اس کو کہتے ہیں بینک اسٹیٹمنٹ یا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ بینک اسٹیٹمنٹ یا تو یہ بینک اسٹیٹمنٹ کون پر پیئر کرتا ہے ہم نہیں پرپیئر کرتے ہم صرف اپنی کیش بک کو بینک سٹیٹمنٹ سے ٹیلی کرتے ہیں میچ کرتے ہیں آئیڈیالی دونوں سیم ہونا چاہیے ہم ڈیابیٹ کرنے تو وہ ہم کریڈٹ کرنے تو وہ جو ہماری بکس میں ڈیابیٹ اوپننگ ہے وہ ان کی بکس میں جو ہماری بکس میں ڈیابیٹ کلوزنگ ہے وہ ان کی بکس میں کریڈٹ کلوزنگ ہے یہاں تک کلی ہے اچھا آئیڈیال لائف ریال لائف میں نہیں ملتی بچپن میں کہا کہتے تھے میٹرک کر لو میٹرک ماہ ایف سی کر لو اچھا ایف سی کے ٹیچر نے کہا ایف سی کر لو اب کیف والے کہہ رہے ہیں کیف کر لو پھر آرڈٹ فارم کہے گی آرٹیکلز کر لو پھر سی فی والا کرے گا اور پھر ایم ایسے کرے گا اچھا جس دن کالیفائی کرو گے صرف اسی دن سکون ہوگا اس سے اگلے دن تمہاری جاب شروع ہوگی اور پھر صرف اپنی زندگی سے نکل کے لوگوں کی زندگی جی ہوگا پھر اپنی زندگی دیکھیں تو ایسے ہی آئیڈیال لائف یہاں پہ بھی نہیں ملے گی کیش وہ کدھر جاری ہوگی بینک اسٹیٹمنٹ اچھا ان دونوں میں جو برانچ ہے وہ بوس ہے and boss is always right لکھو آئیڈیالی آئیڈیالی کیش بک and bank statement آئیڈیالی کیش بک and bank statement آئیڈیالی کیش بک and bank statement should be matched should be matched match honی چاہیے but not possible in real life but not possible in real life real life میں یہ possible نہیں ہے but not possible in real life real life میں یہ possible نہیں ہے this means this means there will be some differences between cash book and bank statement there will be some differences between cash book and bank statement statement due to the following reasons due to the following reasons in my differences honge due to bolie following reasons number one there will be some errors in cash book there will be some bolie errors in cash book cash book میں کچھ errors ہوں گی number two there will be some errors in bolie bank statement there will be some errors in bank statement there will be some errors in bank statements آپ سنیں میٹا باتیں نہیں ہماری mistake ہوگی ہم کون cash book ہماری mistake ہوگی تو ہم cash book میں ٹھیک کر لیں گے اور بنائیں گے adjusted cash book کیا بنائیں گے اس کا مطلب جو normal cash book ہوتی ہے اگر اس میں ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر دیں گے تو وہ بن جائے گی adjusted cash book اب جب ہم نے اپنی mistakes کو ٹھیک کر لیا adjusted cash book میں اب ہم expect کر رہے ہیں کہ اب bank statement سے ہم میچ کر جائیں لیکن ابھی پھر میچ نہیں کر رہے ابھی بھی کچھ ڈیفرنسز ہیں وہ کس وجہ سے ہیں وہ bank statement کی وجہ سے ہیں اب ہم bank statement کے document کو change نہیں کر سکتے چونکہ ہم نے کونسی book بنائی تو ہم ٹھیک بھی کونسی کر سکتے ہیں وہ تو bank statement والوں کو جب اپنی غلطی پتہ چلے گی اس وقت وہ ٹھیک کریں گے لیکن year end پہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری cash book کا balance آنے والی bank statement کی balance سے میچ کر جائے تو وہ ڈیفرنسز جو bank statement کی errors کی وجہ سے ہوتے ہیں انہیں ہم incorporate کرتے ہیں بی آر ایس میں اور ایک document بناتے ہیں bank reconciliation statement اور cash book کے adjusted closing کو plus minus کرتے ہیں تاکہ وہ کہاں پہنچ جائے bank statement کے balance پر clear اچھ دیکھیں جی آکے ذرا اس کو کہانی کو آز errors in cash book کسی دوسرے کو جب ٹھیک کریں گے پہلے خود ٹھیک ہو جائیں پہلے خود ٹھیک ہو جائیں اور خود ٹھیک کرنے کے لیے کیا بنائیں گے cash book خود ٹھیک ہونے کے لیے کیا بنائیں گے cash book یہاں رہے اچھا error جب ہی ٹھیک ہوگی جب error کا پتہ چلے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا کیا errors ہو سکتی ہیں before understanding the types of errors and their impact some frequently used terms are need to be discussed number one bank charges book کا page open کریں کون سا page ہے 730 739 open کریں اور یہ پڑھنا شروع کریں جی بچو پہلی آئیٹم کیا ہے bank charges اور دوسرا نام اس کا کیا ہے bank commission bank charges bank commission it is money it is money charged charge charge ڈیو ہمارے account سے پیسے نکال اچھا ہم ہیں پاکستان ہم برانچ سے service تو لیتے ہیں جب وہ phone کا کیا کہتا ہے بھئی اتنے charges ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں نہیں دینے وہ بھی پاکستان کا bank ہے وہ جاتا ہے ہمارے balance میں سے نکال دیتا ہے اور ہمیں phone کر دیتا کہتا ہے اتنے پیسے میں نے تمہیں charge کر دیے تو charge کا مطلب ہمارے balance میں سے نکل گئے منس ہو گئے لیکھ لیں charge کے ساتھ منس ہو گئے تو جب کبھی bank officer کی call آئے اور وہ کہے charge کر دیا تو business man کو heart fail ہونے کا ڈر ہے اور جب کبھی وہ کہے گا credit کر ہے تو business man کی body کی movement credit سے اور charge سے credit سے اور charge کا مطلب debit کر دیا اور credit کا مطلب plus کر گیا آگئے پیسے دو point یاد دکھیں بران جب ہمیں credit کرے گا تو ہمارے balance میں پیسے charge کرے گا تو ہمارے پیسے جائیں گے تو credited اور debit اور debit کا دوسرا نم ہے charge یہاں تک کوئی problem interest expense markup expense ہم بنک سے جب loan لیتے ہیں تو اس پر interest pay کرتے ہیں تو business کے لیے یہ ایک اس کا دوسرا نم اس کا تیسرا مارکر نہیں markup مارکر نہیں کیا تیسرا نم financial charges financial charges پین نام بیٹا پلیس کلاس میں اس طرح کی واضح سی ٹی بغیر نہیں چاہتے بری بات ہوتی ہے ٹھیک ہے مینرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے interest expense markup expense financial charges it is an expense for business which is charged on loan اور یاد ہے overdrawn balance سکھایا تھا تو اس پر بھی ہم interest pay کرتے ہیں یہ بھی ہمارا expense ہوتا ہے کسی بات میں problem آ رہی ہو پوچھ سکھتے بینک overdraft سکھایا تھا current liability جب ہم اپنے balance سے زیادہ استعمال کر لیں تو بینک کے پیسے ہماری طرف آ جاتی ہے اس کو bank overdraft کہتے ہے اور register پہ یہ پورا concept میں نے دیا pay order demand draft اب پوری سٹوری سن لی جیگا اور باتوں میں class disrupt نہیں کرنی میں نے ان سے ایک plot لیا ٹھیک ہے اب میں نے ان کو cash نہیں دے سکتا کروڑوں کی چیز ہے cash میں نہیں دے سکتا میں نے نے چیک دیا کہتے نہیں انسائی صاحب آپ کا ویار ٹھیک نہیں ہے آپ کے اکثر چیک پاؤنس ہو جاتے ہیں یا تو جان کے آپ ڈیڑھ غلط لکھ دیتے ہیں ڈیڑھ غلط نہ لکھیں تو amount غلط لکھ دیتے ہیں amount غلط نہ ہو تو signature غلط کر دیتے ہیں بہت کچھ نہ ہو تو چیک پہ انک پھینگ دیتے ہیں سر انسائی میں آپ پہ ریلائے نہیں کرتا یہ ہے میرا بینک یہ ہے میرا بینک یہ بھائی کہتے ہیں اگر بینک مجھے کہہ دے نا کہ تمہاری امانت میرے پاس ہے تو میں خوشی خوشی accept کر لوں گا کیونکہ بینک پر سارے اس کے بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے میں ایک چیک ان کے نام کا کار دے دیتا ہوں اسی لاک کلیٹ سے پلوڈ کی کیمت اسی لاک ہے اب یہ میرے اکاؤنٹ سے وہ اسی لاک برانچ کی اکاؤنٹ میں ان کا لیتے ہیں میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتے ہیں پیسے ان کے پاس چلے گئے اور ان کو ایڈرس کر کے کہتے ہیں بزنس یا برانچ ہے اس منی فور یو وہ ایک طرح کا سیٹیفکیٹ ہوتا ہے میں ان سے وہ پی آرڈر لیتا ہوں جیسے وہ پی آرڈر میرے ہاتھ میں آتا ہے تو میرے اکاؤنٹ سے پیسے جا چکی ہیں یہ بنے گئی جب میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے اب وہ پیسے نکل کے ان کے پاس ایمانت کے طور پر پڑے میں چک دیتا ہوں تو یہ یوں کر لیتے ہیں میں انہیں پی آرڈر پکڑاتا ہوں تو خوشی خوشی سمائل سے لیتے ہیں کیوں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ پیسے اب انساری کے اکاؤنٹ میں نہیں ہیں اور ایمانت کے طور پر بینک کے پاس ہیں یہ وہ پی آرڈر مجھ سے سٹیفکیٹ لیں گے برانچ چلے جائیں گے برانچ انہیں یہ پیسے دے دے گا تو کہہ سکتا ہوں چیک سے زیادہ سکیورڈ ہے کیونکہ اس میں ڈیفالڈ کرنے کا میرے پاس مارجن اسے کہتے ہیں پی آرڈر یہاں پی آرڈر یہاں پی آرڈر مارجن چیک بہت مور سکیورڈ اور مور ریلائیبل کونسپٹ کلیر پکا اب آگے خود پڑھیں کچھ آگے سنو اب سنو میں رائز کا سگنیٹری یا سائنیٹری یعنی چیک بک پر میرے سائن چلتے ہیں میرے پر آج کلاسز کا برڈن زیادہ ہے صبح سے لکھے شام رات کلاسز ہوتی ہے اب میرے ایمپلائیز کیا کہتے ہیں کہ سر آپ تو کلاسز میں ہوتے ہیں کبھی سیلری لیٹ ہو جاتی ہے کبھی رینٹ لیٹ ہو جاتا ہے کبھی ٹیچرز کی پیمنٹ لیٹ ہو جاتی ہے آپ بینک کو ایک لیٹر بنا کے دے دیں اس لیٹر پہ لکھ دیں کہ ہر مہینے کی یکم تاریخ کو ان ایمپلائیز کے اکاؤن میں سیلری ٹرانسفر کر دینی ہے ان ٹیچرز کے اکاؤن میں ان کی پیمنٹ ٹرانسفر کر دینی ہے یہ سارے لینڈ لارڈ ان سب کے اکاؤن میں کرایا ٹرانسفر کر دی ہے اب میں سکون سے کلاسس پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے یکم کی شام کو میں کلاسس پڑھا کے آفس میں بیٹھا ایک دم بینک سٹیٹمنٹ سامنے آئی کیوں اس میں سے لاکھوں روپے اب میں پریشان تھنڈے پسی نے یہ کامرابین بھائی کہتے ہیں پانی پیلو پانی میں نے کہا پانی نہیں مینجر کو بلاؤ مینجر کو فون کیا کہتا ہے یار انساری کیا کرتے ہو تم نہیں تو کیا کہا تھا ہر یکم کو پوچھے بغیر چیک کے بغیر فون کیے بغیر پیسے ٹرانسفر کر دینا اسے کہتے ہیں سٹینڈنگ آرڈر یا ڈائریکٹ ڈیابٹ تو جب کبھی بزنس کو ایسی انسٹرکشن دینی پڑے تو مالک کو دل مضبوط رکھنا ہے کسی دن وہ بھول جائے اور ایک دم پیسے نکل جائے اور اس کا دم بھی اب پڑھو دا بزنس سمتائمز انسٹرک دا بینک تو پی سم اماؤن آن فرام ایٹ لائک فور رینٹ این شورنس کلی بیٹا پلیس انٹرسٹ انکم انڈ ڈیویڈن انکم جیسے میں نے بینک سے لون لیا تو انٹرسٹ پے کروں گا تو اگر میں نے فکس ڈیپوزٹ کروایا تو انٹرسٹ میری انکم ہوگی اور میرے اکاؤن میں وہ ایڈ ہو جائے گی کریڈ ہو جائے گی اوکے اچھا یہ ہے بحریہ ٹاؤن کا ریاض ملک ٹھیک ہے میں ہوں جہانگیر تاری آسن میں نے بحریہ ٹاؤن کے نائنٹی پائی پرسنٹ شیئرز خرید لی ہے اب یہ ریاض ملک میرے اکاؤن میں بحریہ ٹاؤن کے پروفٹ میں سے جو تقسیم کرے گا اسے کہتے ہیں ڈیویڈن پروفٹ کی جو تقسیم کی جاتی اسے کیا کہتے ہیں ڈیویڈن تو آج جہانگیر تاری کے اکاؤن میں بہت ہیوی اماؤن آگئی کہاں سے بحریہ ڈاؤن سے اسے کہتے ہیں ڈیویڈن اور یہ جو سارے ہسرے جیلیسی اور اس کا کوئی حل نہیں ہے ٹھیک ہے کیپ کوئیٹ آپ سنیں بھائی انٹرسٹ نارملی ریسیب سیویڈ میں نے بتایا تا کرنٹ اکاؤن میں انٹرسٹ نہیں ملتا ڈیویڈن 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 اور میں کونسی انویسی کی ہوئی ہے بہریہ ٹاؤن میں نائنٹی فائی پرسن بہریہ ٹاؤن اپنا ہے نام چلتا اسے کیوں دیا آجو بس باس کریڈ ٹرانسفر سنو کریڈ ٹرانسفر کیا ہوتا ہے میں پڑھا رہا ہوں ایک دم اکاؤنٹ آیا بھاگم بھاگا آکے میں اسے گلیل مل گیا میں نے کہا کیا ہو پیچھے ہو کہتا سر پچیس کروڑ انجانے پیسے بینک میں آیا چمن بورڈر کے پار سنو بزنس میں کوئی انجانے پیسے بزنس میں آن لائن کوئی پیسے آجائیں انٹرنیٹ بینک سے آجائیں ایٹی ایم ٹرانسفر سے آجائیں یہ سارے پیسے بزنس کو ڈیٹر سے آتی ہے کس سے آتی ہے اب دیکھنا کیا ہے کلیکشن میڈ بائی بینک رائیس میں یہ پیسے کہاں کوئی پرابلم آنگے سنے بھائی 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 اس لئے میں تیری بھائی ایٹ آن میں انویس مین نہیں کھا رہا تھا لے بھائی پیشانوے پرسنٹ واپس لے انویس مین چلو بھائی ڈیس آرنڈ چیک انسفیشن فرم چیک باؤنس جب کبھی ہم ڈیٹر سے چیک ریسی کرتے ہیں انٹری پاس کرتے ہیں بینک ڈیبی ڈیٹر ریڈ اب اگر وہ رہا ایماندار تو یہ پیسے کولیکٹ ہو جائیں گے اور اگر بھائی ہمارے ساتھ ہاتھ کر چکی ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد بینک سے کال آئی گی کہ بھائی چیک کیا ہو گیا باؤنس ہو گیا تو جو پہلے انٹری پاس کی ہوگی چیک کی ریسیوی کے وقت میں اس انٹری کو ریورس کر دوں گا اور پھر میں اپنے ڈیٹر کو فون کروں گا اور اس کا فون بند جائے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ چیک کیا کروایا ہے پاؤنس کروایا ٹھیک ہے اب سنیں اگر وہی ایشو ہوا نہیں اگر بزنس ریسیو چیک پروم ڈیٹر اور یہ نہیں چیک اگر نوٹ نہ پڑیے کہ یہ آپ کے مطلب کا نہیں ہے تو جب چیک ریسیو کرتے ہیں تو کیا انٹری پاس کرتے ہیں بینک ڈیبیٹ اور جب ماشاءاللہ یہ خبر آجاتی ہے پھر ڈیٹر ڈیبیٹ اسی انٹری کو ریورس کر دیتے کلیر بھائی ٹائم بار چیک یا ٹائم بیر چیک سن لیجئے جب ہم کریڈیٹر کو چیک ایشو کرتے ہیں تو کیا انٹری پاس کرتے کریڈیٹر کو چیک دینے کی کریڈیٹر ڈیبیٹ بینک کریڈیٹ کلاس تمہاری اچھی ہے بس خراب بگڑنا نہیں ہے کریڈیٹر ڈیبیٹ بینک کریڈیٹ ہو گیا اب وہ چیک میں نے کریڈیٹر کو دے دیا ٹھیک ہے وہ اپنا یہ بھولا آدمی ہے سلمان بھائی سلمان بھائی ورلڈ ٹور پہ چلے گئے اہ ایمیرٹ سین کی ہے ہواوں میں ایک جہاں سے دوسرے جہاز میں شیفٹ ہو جاتے ہیں شاک پورا کرنے کے لئے اب سلمان بھائی کنگ سلمان کون کنگ سلمان جببہ پینا ورہی دس اس طرح کیا اور جا رہا ہے سوری فلائیڈ سسکی جہازوں کے اوپر بیٹھ کے جا رہا ہے بھائی بس 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 پلیس پلیس واپس اب یہ پورا ورلڈ ٹور کر کے آیا تقریباً سات مہینے کے بعد واپس پلیس 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 پیسی ہو گئے اس کے پاس ختم اسے یاد آیا انساری سے چیک لیا یہ چیک لے کے بینک پہنچا بینک نے چیک دیکھا تو اس کی ایشو سات مہینے پہلے کی تھی پاکستان میں بینک کو ہینڈل کرتا ہے سٹیٹ بینک اور سٹیٹ بینک کا رول ہے کہ آپ کسی چیک کو اس کی لکھی ہوئی دیٹ کے ویدن سکس منت کیش کروا سکتے ہیں چھ مہینے کے بعد وہ چیک آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتا ہے اور سے کہا ہے ٹائم بار چیک بینک آف سن نے بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ نے کہا یہ ٹائم بار ہو گیا دوبارہ انساری کے پاس جاؤ یا تو ڈیٹ پہ کٹنگ کروا کے سائن کر لو یا نیا چیک لے رہا یہ آیا اس نے اس چیک کو جہاز بنایا اڑھا دیا کیونکہ اب اس کی کوئی ویلیو نہیں یہ وہاں گزار رہا تھا اب اسے تو نہیں پتا تھا اس نے وہ چیک دائم بائن دیکھا جیب میں ڈال لیا میرے پاس آیا کہتا انساری چیک ہے میں نے کہا ٹائم بارڈ ہے ٹھیک ہے ٹائم ٹائم بارڈ چیک اگر ہو جائے تو کرو ریورس کروں گا کرو ریورس بینک ڈیاب کردیٹر کردیٹ آجو بیٹا ویلیو ایشو چیک تو کردیٹر اور نوری چیک ہے اور نور چیک ویل چیک جتنی میری غلطیاں ہیں انہیں ٹھیک کروں گا کہا ایڈجسٹڈ کیش بک میں اور ایڈجسٹڈ کیش بک ایک لیجر ہوتا ہے اور لیجر میں انٹری پاس ہوتی ہے لیجر میں اب میں آپ وہ انٹریز دکھانے لگا بس بھائی بینک چارجز ایکسپینس ہے انکم ایکسپینس کیا انٹری ہوگی ڈیابیڈ اور بینک اچھا ٹو کالنم اور سنگل کالنم کیش بک کا مطلب بینک اکاون بتایا اس لیے کہ ہر وہ چیز آپ کے پاس ہو جو انٹرو کا بچہ تیار کرتا ہے تاکہ ایف ارون میں یہ چیز پتہ نہیں تھی شابش بینک چارجز ڈیابیڈ بینک انٹریسٹ ایکسپینس بھی ایکسپینس ہوتا ہے انٹریسٹ ایکسپینس ڈیابیڈ بینک پے آرڈر اب ایکسپینس کہہ دیں بیلڈنگ کہہ دیں پلانٹ کہہ دیں مشین کہہ دیں جس چیز کے لیے بھی پے آرڈر بنایا وہ ڈیابیڈ ہو جائے گا اگر ایکسپینس پے کرنے کے لیے بنایا تو ایکسپینس ڈیابیڈ ہوگا اور اگر بیلڈنگ خریدنے کے لیے بنوایا تو بیلڈنگ ڈیابیڈ ہوگی کیونکہ نون کرنٹ ایسٹ اپنے نام سے آتا ایکسپینس ڈیابیڈ بینک بیٹا باتیں نہیں ہیں بری بات ایک دفعہ کہنا کافی اچھا بات نہیں ہوتی سٹینڈنگ آرڈر جس مقصد کے لیے برانچ میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکالے گی وہ مقصد ڈیابیڈ ہو جائے گا اور بینک اگر ایکسپینس کے لیے کیا تو ایکسپینس ڈیابیڈ اور اگر میں نے کوئی بیلڈنگ کس طور پہ لی ہویا تو پھر بیلڈنگ ڈیابیڈ ہو جائے کیونکہ نون کرنٹ کی وجہ سے جو پیمنٹ ہوتی ہے اس میں نون ہاں تک لیا آگے سنیں اچھا غور طلب بات کیا تمہیں یہ پتہ ہو چاہیے کہ بینک کریڈ ہوگا یا ڈیابیڈ ہوگا باقی یہ چیزیں وقت کے ساتھ آ جائیں گی اصل کام ہے ڈیابیڈ کریڈ صحیح ہو رہا ہو بینک آگے جی انکم ہے انکم کی وجہ سے بینک اور انکم کریڈ ہوگی کوئی بھی نام ہو جائے اس کا انجانے پیسے چمن بورڈر پار نہیں آتے وہ ڈیٹر سے آتی ہے تو ڈیٹر سے کوئی بھی پیسہ آئے گا تو بینک اور ڈیٹر یہ ہوگی یہ جی بھائی ڈیس آرنر چیک ابھی تو بتایا تم نے ڈیٹر 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 کونسی انٹری ریورس کروگے بینک ڈیٹر کریڈ کی انٹری کو ریورس کروگے ڈیٹر دوبارہ سے ڈیٹر اور بینک تو وہ جو خوشیاں منائی چی بینک کا بیلنس کم ہو گیا اور ڈیٹر کا فون بند ہو گیا بھائی بینک کا بیلنس اور ڈیٹر کا فون آپ سنو میٹا باتیں نہیں بھار بھار روکوں گا تو یہ بری بات ہے نا ٹائم بار چیک یا کینسلیشن آف چیک جو چیک issue کرتے ہوئے انٹری پاس کی تھی اس کا ریورس کروں گا چیک issue کے وقت کیا انٹری پاس کی تھی کرائیٹر ڈیویٹ سپیڈ تیز ہے تو بتائیں اب غور سے سنی آگا بس یہاں رکھ جائیں ہم نے کونسپٹ لیا تھا یاد ہے ری فنڈ والا ری فنڈ کا کونسپٹ نہیں دیا دیا ہوگا پرچیز سکھایا تھا سیلز سکھایا تھا نہیں سکھایا تھا کوئی بات نہیں یاد اکنا کسی وقت بتا دوں گا کسی اور اینگل سے سمجھا دیتا ہوں کوئی شو نہیں اب دھیان سے بات سننا میں کون بزنس اور یہ کون برانچ بینک نہیں بولنا پتہ کیوں نہیں بولنا کیونکہ ہم اپنے اکاؤنس میں بینک ڈیابیٹ بینک ڈیابیٹ کرتے ہیں تو کنفیوز ہو گئے میں بزنس اور یہ برانچ بولنا ہمیشہ کیا بولنا ہے برانچ اب سنو جب ایک دفعہ پیسے بینک بیلنس میں چلے جائے تو ہم کس پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں بینک نہیں بولنا برانچ پہ اچھا اب برانچ ہمارے پیسوں پہ پیڑی گیا ٹھیک ہے جو پیسے آئیں گے وہ اس میں ایڈ کرے گا اور ہمیں فون کر کے کہیں گا میں نے تمہیں کریڈ کر دیا کیا کر دیا اور جتنے پیسے ہمارے بیلنس سے نکالے جائے گا ہمیں کیا گئے گا ڈیابیٹ کر دیا کیا کر دیا چارج کو چھوڑ دو ڈیابیٹ کر دیا اچھا یہ بھائی ہیں ٹی سی ایس میں گوڈ نیم ہیدر علی ہیدر پلیز سمجھانے تو ٹاپک اگر آپ درمیان میں اچھا میں مزاق اس لیے کرتا ہوں تاکہ کلاس الائیو رہے میرا اوبجیکٹیو مزاق کرنا نہیں ہے میں ریال لائف میں اس طرح کا بندہ ہوں بھی نہیں ٹھیک ہے بھائی ریال لائف میری ڈیفرنٹ ہے یہاں ہمیں ضروری ہے کہ آپ کو الائیو رکھ کے پڑھائیں ادر وائز بورنگ ہو جائے گا میں پاوس لیتا ہوں مزاق کرتا ہوں نور کریں ساٹھ سیکنڈ میں واپس میں اپنے ٹاپک پہ آ جاتا ہوں اگر آپ میرے بولتے ہوئے آپ شروع ہوں گے تو بھی کلاس ڈسٹراب ہوگی اور یہ بھی مائنڈ نہیں کرنا خود دل چاہتا ہے تو بولتا ہے گھر سے لڑکی آتا تو یوں ہٹلر بن جاتا ہے تو گھر سے تو روز ہی لڑکی آتے ہیں آپ نے نہیں کرنا مزاق یہ میرا رائٹ ہے اور یہ میری ڈیوٹی ہے مجھے آپ کو واپس لانے اور جب میں سیریس ہو جاؤں پھر آپس میں کوئی ڈسکشن نہ ہو ہیدر کی طرح چلتے ہیں یہ ہے ٹی سی ایس آفیسر روز بزنس کی کوئی نہ کوئی ڈاک لے کے آتے ہیں کوئی نہ کوئی لیٹر لے کر آتے ہیں آج سوپہ یہ ایک لیٹر لے کر آئے ٹھیک ہے لیٹر میری ٹیبل پہ آ گیا میں نے لیٹر اوپن کیا وہ یو بیل برانچ سے تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کریڈڈ ایڈ وائس کیا دیکھ کر غمگین ہوں گا یا خوش خوش ہوں گا اس کا مطلب ہے برانچ نے مجھے کریڈڈ کر دیا میرے بیلنس میں ایڈ ہو گیا ہیڈر کو بلاؤں گا حق کروں گا چائے کا کپ پیش کروں گا گیٹ تک چھوڑ کر آنگا اور کہوں گا ایسی خبریں لیتے آنا ٹھیک ہے دو دن کے بعد ہیڈر آیا اور میں لڑکے آیا اس نے آکے مجھے لیٹر دیا ڈیبیڈ ایڈ وائس میں نے کہا چلو تو کیا ہوا میں نے کہا پاگل آدمی پہلے ہی بیلنس میں سے پیسے کم ہو چکے ہیں آج بھائی کو میں چاہے پچھلی چاہے کے بھی پیسے لوں گا تو دو ایڈ وائس آتی ہیں بزنس کو ایک کریڈیڈ ایڈ وائس اور ایک آپ سنیے گا یہ کونسی ایڈ وائس ہے اس کا مطلب جب کبھی وہ میرے بیلنس میں سے پیسے کیا بیجے گا اور جب کبھی وہ میرے اکاؤن میں پیسے جمع کرے گا کیا بیجے گا یہ ایک انٹی میشن ہوتی ہے کہ بھائی تمہارے اکاؤن میں یہ پلس اور یہ اب پڑھتے ہیں سے بس 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 مجھے اس کی بڑی فکر ہے جس طرح یہ اوپر نیچے کرتا ہے یہ دن راڈ ڈانڈ کھایا کرے گا ڈیابیڈ اڈوائیس سنو وین بینک میکس پیمنٹ پرون اور چارجز اس ان امہاں اٹسینڈس اس آ ان اپاوٹ ٹیبل فرس فور کیسیز بینک ویل ایشو آس کیونکہ پہلے چار کیسیز میں بینک کیا ہو رہا ہے کریڈٹ ہو رہا ہے کریڈٹ 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 کونسی اڈوائیس آئی گی ڈیابیٹ ڈیابیٹ کونسی اڈوائیس آئی گی کریڈٹ اڈوائیس اور اس میں شابش اب آجیں کریڈٹ اڈوائیس وین بینک ریسیف منی این اٹسینڈس اس آ ریٹیز ان اپاوٹ ٹیبل ان فیفت تین بینک ویل ایشو آس کریڈٹ اڈوائیس کوئی پرابلم پکہ ہیزی ڈیٹ نی کرنے پیٹا آگے چلے جنرل کا اپنا پورمیٹ لیجر کا ٹرائل بیلنس کا انکم سٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ کیش بک بینک سٹیٹمنٹ اب میں اڈجسٹڈ کیش بک بنانے لگا کیا بنانے لگا یہاں ایک کونسیپٹ سمجھنا ہے آگے کئی جگہ یوز ہوگا اچھے طریقے سے دماغ میں بٹھانا ہے وہ کل ہی ہوگا آگ جو میں کونسیپٹ دینا چاہ رہا ہوں وہ لے لو بیٹا بچو پلیس کیا بنائی ہم نے اس کا دوسرا نام بینک اکاون لیٹسے میرا سال شروع ہوتا ہے ایک ایک بیس کو تو یہاں کیا آئے گا بیلنس بیڈی یہ ڈیابٹ سائیڈ ہے اور یہ کریڈٹ سائیڈ ہے بیٹا باتیں نہیں اکتیس بارہ بیس کو بنا بیلنس سیڈی بن گیا یہ ہے اوپننگ بیلنس یہ ہے کلوزنگ بن گیا کیونکہ یہ ایک ایس ایڈ ہے اس لیے ڈیابٹ اوپننگ کیونکہ یہ ایک ایس ایڈ ہے ڈیابٹ کلوزنگ کل صبح نیا سال شروع ہوگا ہوگا نا بھئی ہوگا ایک ایک اکیس یہاں کیا لکھوں گا بیلنس بیڈی کس کا کیش بک یا بینک اکاؤن کا کیش بک یا اب میرا کونسپ سمجھنا کیونکہ میں نے پورے ایف آر ون میں اس کونسپ کو لے کے چلنا ہے ہر کوئی کوئی بات یاد رکھنے کے لئے نشانی یاد رکھتا ہے مثلا مجھے کبھی لیفٹ رائٹ بھول جائے نا تو میں اس طرح کرتا ہوں کیونکہ میں لیفٹ سے بولنگ کیا کرتا تھا فوراں طرح جاتا ہے یہ لیفٹ ہے اور یہ رائٹ ہے ہر ایک کی اپنی ایک نشانی ہوتی ہے اپنی زندگی کو چلانے کی اب غور سے سنیے گا یہ لیجر کلوز ہوتا ہے آخری دن شام پانچ بجے ہو گیا کلوز یعنی کیش بک کب فائنل ہو گئی پانچ بجے ہو گئی حیدر بھائی آئے ٹی سی ایس سے آج یہ انویلپ لے کر آئے ہیں اس میں ہے بینک اسٹیٹمنٹ کیا ہے بینک اسٹیٹمنٹ کیا ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ کی شکل میں نے کل آپ کو دکھا دی تھی ٹھیک ہے اس بینک اسٹیٹمنٹ میں بھی ایک بیلنس ہوگا کریڈٹ کلوزنگ کیونکہ اگر میں ڈیابیڈ کلوزنگ کہہ رہا ہوں تو بینک اسٹیٹمنٹ کیا کہہ رہی ہوگی اب غور سے سننا میں کہہ رہا ہوں چالیس ہزار ڈیابیڈ کلوزنگ ہے اور غلطی سے یہ کہہ رہا ہے پچپن ہزار کریڈٹ کلوزنگ ہے اس کا مطلب دونوں میچ نہیں کر رہے اب جب میں نے حیدر بھائی سے پیپر لے کر یہ فگر دیکھی تو میں نے کہا یار یہ تو میچ نہیں کر رہے یہ میرے اسسسٹنٹس ہیں میں نے انہیں بلا لیا میں نے کہا یار دیکھو کہاں غلطی ہے اب ہم لوگ بزنس کے ریکارڈز دیکھیں گے اور اپنی کیش بک کی میسٹیکس ڈھونڈیں گے ڈھونڈیں گے جب وہ میسٹیکس ڈھونڈیں گے تو واپس جائیں بس 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 کریں جی جی پلیس 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 بس بھائی جن ہمیں یہ غلطیاں پتا چلیں گی پتا چلیں گی ان غلطیوں کے پتا چلنے پر میں ایڈجسٹڈ کیش بک بناوں گا کیا بناوں گا کیا بناوں گا اور اس میں ان میں سے کچھ انٹریز پاس کروں گا تاکہ میری کیش بک کیا ہو جائے صحیح ہو جائے ایڈجسٹ ہو جائے کیا ہو جائے ہم میرے ساتھ رہنا میں نے کیش بک کب انڈ کی فائیف پی ایم بینک سٹیٹمنٹ کب ملی فائیف پی ایم پانچ بجے مل گئی یا سوا پانچ مل گئی اور اسی کو دیکھ کے پتا چلا اوہو یہ یہ غلطی ہیں اب ایڈجسٹڈ کیش بک بنے گی بنے گی میرے ساتھ رہنا کب بنے گی پانچ بجے کے بعد پانچ بجے کے اس کا مطلب اگلے دن کا ویٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹرائل بیلنس بننے کے بعد انکم سٹیٹمنٹ نے بننا ہے اور بیلنس شیٹ نے بننا ہے اور غلطیاں اگر رہ گئیں تو انکم سٹیٹمنٹ بھی غلط ہوگی اور اس کا مطلب ہے پانچ بجے کے بعد میں اور میری ٹیم مل کر کیا بنائے گی ایڈجسٹڈ کیش بک یہ ہوگا اس کا ڈیابیڈ اور یہ ہوگا اس کا افغور سے سننا کہہ سکتا ہوں یہ بیلنس ان ایڈجسٹڈ ہے اس میں ابھی ایڈجسٹمنٹ ہونا باقی ہے یہاں تک کلیر اب سنو ان ایڈجسٹڈ کلوزنگ بیلنس کو ایسے ہی لکھا جاتا ہے جیسے اوپننگ بیلنس کو لکھا جاتا ہے یہ جملہ بولو اب سوچ کے بتانا ایڈجسٹڈ کیش بک میں ان ایڈجسٹڈ کلوزنگ بیلنس جو چالیس ہزار لکھنا ہے کہہ سکتا ہوں وہ اس بک کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا سٹارٹنگ پوائنٹ ایدھر لکھو یا ایدھر لکھو ڈیابیڈ پہ لکھو شابش اور اس کا نام ہوگا ان ایڈجسٹڈ کلوزنگ بیلنس کیا ہوگا کتنے سے شروع کروں گا پکا کوئی مسئلہ اب میں اس میں اپنی گلتیوں کو ریکٹیفائی کروں گا انٹریز پاس کروں گا چلتے چلتے رات آٹھ نو بجے کیا ملے گا مجھے ایڈجسٹڈ کلوزنگ بیلنس اور وہ ملا مجھے اکاون ہزار کا کتنے کا اکاون ہزار کا اب مجھے چڑ گیا حصہ وٹ چڑ گیا میں نے سلمان کو اٹھایا اور اس پہ مار دیا اس نے کہا مجھے کیوں مارا میں نے کہا اللہ کے بندے پورے یہ تین چار گھنٹے لگائے اور ابھی بھی ہمارا بیلنس اس کے بیلنس سے کتنے کا فرق آ رہا چار ہزار کا اس کی اکل جاگی کون جاگی اس کی اکل جاگی اب جب اس کی اکل جاگی کہتا ہے سر ہم نے تو یہی سمجھے نا کہ ہم نے مستیکس کی ہیں وہ ٹھیک کر لیں سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ برانچ والوں بینک نہیں بولنا برانچ والوں نے مستیک کیو کس نے مستیک کیو میں نے اس کی کیا بتا رہی ہو اس کے سر پہ ایک بہت سالی ہے میں نے کہا یا شک کبھی تو زندگی میں چھوٹو تو نے صحیح بات کی کہتا ہے سر اب ہم بنائیں گے بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ اور اس میں ہر وہ چیز لکھیں گے جو ہماری مستیک نہیں ہے کس کی ہے میں اُلٹے ہاتھ کی دوں گا کس کی ہے برانچ کی ہے کس کی مستیک ہے کل آکے انشاءاللہ ایڈجسٹڈ کیش بک بھی بنائیں گے اور بی آر ایس بھی بنائیں گے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ